جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو امت مسلمہ کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی کھڑا ہو جاتا ہے کہ تراوی کی نماز آٹھ رکات ہے یا بیس رکات ہے یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں تراوی کی نماز جو پڑھی جاتی ہے کہ تراوی کی نماز تو رمضان میں اور باقی گیارہ مہینوں میں یہی تحجد بن جاتی ہے یا تحجد نہیں مطلب یہ ہے کہ تراوی کی نماز اور تحجد کی نماز جو گیارہ مہینوں میں پڑھی جانے والی ہے یہ دونوں نمازیں ایک ہیں یا دونوں نمازیں الگ الگ ہیں اور اس مسئلے کے لے کر امت مسلمہ اختلاف کا شکار مسجدوں میں اسی مسئلے کے اوپر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو غور سے سماعت فرمالیں اور ذہن نشین کر لیں احادیث شریفہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیتوں کی روشنی میں فقہہ کرام نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ تراوی کی نماز اور تحجد کی نماز تراوی کی نماز رمضان میں پڑھی جاتی ہے تحجد کی نماز باقی گیارہ مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے دونوں نمازیں الگ الگ ہیں اور دونوں نمازیں ایک نہیں ہیں جتنے محدثین گزرے ہیں چاہے اصحاب سیہائے ستہ ہوں انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ تراوی کی نماز اور تحجد کی نماز دونوں الگ الگ ہیں دونوں ایک نہیں ہیں اسی وجہ سے تمام محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر حدیثوں کی کتابوں کے اندر جو عنوان قائم کیے ہیں جو باب قائم کیے ہیں تو تراوی کی نماز کے لیے الگ قائم کیا تحجد کی نماز کے لیے الگ قائم کیا تحجد کی نماز کے لیے قیام اللیل یا صلاة اللیل کا عنوان قائم کیا ہے اور تراوی کی نماز کے لیے قیام رمضان یا قیام شہری رمضان یہ عنوان قائم کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر امام ترمیزی نے جام ترمیزی کے اندر امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابو داود نے سنن ابو داود کے اندر اور امام مالک نے معتہ امام مالک کے اندر اور امام محمد نے معتہ امام محمد کے اندر تحجد اور تراوی کی نماز میں فرق بتانے کے لیے الگ الگ عنوان قائم کیے ہیں تحجد کے لیے قیام اللیل ہے یا صلاة اللیل ہے اور تراوی کے نماز کے لیے قیام رمضان یا قیام شہری رمضان اسی طرح دوسرے حضرات مشکات شریف کے اندر بھی اسی طرح عنوان قائم کیا گیا ریاض السالحین کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر مجمع الزوائد کے اندر سنن کبرہ جو امام بیحقی ہے اس کے اندر اور مجمع الزوائد کے اندر اسی طرح عنوان قائم کیے گئے ہیں محدثین نے جو سمجھا ہے وہ یہی کہ تراوی کی نماز الگ ہے تحجد کی نماز الگ ہے اس لئے دونوں کے لئے الگ الگ عنوان قائم کر کے یہ بتا دیا کہ دونوں کو ایک مت سمجھنا دونوں نمازیں الگ الگ ہیں اس کے اوپر کیا دلائل ہیں کیا شوائد ہیں کیا ثبوت ہیں کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں سب سے پہلی دلیل تحجد کی نماز کا ثبوت قرآن کریم سے ہے فتحجد بھی نافلت اللک اور تراوی کی نماز کا ثبوت سنت رسول سے ہے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُمْ تو تحجد کی نماز کا ثبوت قرآن سے تراوی کی نماز کا ثبوت سنت رسول سے تراوی کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تحجد کی نماز الگ ہے اور تراوی کی نماز الگ ہے دونوں کا مقام بھی الگ ہے تحجد کی نماز مشروع ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر اور تراوی کی نماز مشروع ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تحجد کی نماز الگ اور تراوی کی نماز الگ دونوں کا زمانہ بھی مختلف اور الگ الگ ہے تحجد کی نماز ہجرت سے پہلے مشروع ہوئی ہے اور تراوی کی نماز ہجرت کے بعد مشروع ہوئی ہے دونوں کا زمانہ الگ دونوں کا مقام الگ ایک کا ثبوت قرآن سے ایک کا ثبوت حدیث سے اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ تراوی اور تحجد دونوں نمازیں الگ الگ ہیں دونوں نمازیں ایک نہیں ہیں اسی طرح تحجد کی نماز پہلے فرض تھی قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَتَ الْلَقْ تو پہلے تحجد کی نماز فرض ہوئی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور تراوی کی نماز کبھی بھی فرض نہیں ہوئی شروع سے ہی وہ سنت تھی اور سنت ہی رہی اس کا مطلب دونوں نمازیں الگ الگ ہیں دونوں نمازیں ایک نہیں ہیں حضرت سعید بن حشام رحمت اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارض کیا کہ ام المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم تھے یعنی جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وہی آپ کی عمل زندگی کے اندر پایا جاتا تھا پھر حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی نماز کیسی تھی تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کیا تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے کہنے لگے کیوں نہیں میں پڑھتا ہوں کیا تم نے اس کو نہیں اس میں نہیں پڑھا کہ تحجد کی نماز پہلے فرض تھی سورہ مزمل کا افتدائی حصہ نازل ہوا جس کے اندر تحجد کی نماز فرض تھی اور پھر بارہ مہینے تک اس کا حصہ نازل نہیں ہوا یہاں تک کہ صحابہ اکرام جب تحجد کی نماز ادا کرتے تھے تو ان کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا سوچ جاتے تھے تو اللہ تعالی نے بارہ مہینے کے بعد پھر اس کا آخری حصہ نازل فرمایا اور جو پہلے تحجد کی نماز فرض تھی اس کی فرضیت کو منسوخ کر کے امت کے حق میں صحابہ اکرام کے حق میں اس کو نفل قرار دے دیا گیا تو تحجد پہلے فرض اور بعد میں یہ نفل بن گئی اور تراوی کی نماز شروع سے ہی سنت رہی کبھی فرض نہیں تھی کبھی اس کے اندر کوئی نسخ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تراوی کی نماز الگ ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قول کے مطابق تحجد کی نماز فرض تھی لیکن تراوی کی نماز کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہوئی آپ ہمیشہ تحجد کو پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن تراوی آپ کے اوپر فرض نہیں تھی اس کا مطلب یہ نکلتا تراوی الگ ہے تحجد کی نماز الگ ہے لہٰذا یہ کہنا کہ جو گیارہ مہینے تحجد کی نماز رہتی تھی وہی رمضان میں تراوی کی نماز بن جاتی تھی یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز فرض تھی تراوی کی نماز کبھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہوئی تحجد کی نماز امت مسلمہ کے حق میں نفل ہے لیکن تراوی کی نماز امت مسلمہ کے حق میں سنت مؤکدہ ہے ایک نفل ہے ایک سنت مؤکدہ ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تراوی کی نماز الگ ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے لیکن تحجد کی نماز میں اصل یہ ہے کہ اس کو انفرادی طور پر پڑھا جائے تراوی کی نماز سنت جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے اور امت کے حق میں یہ سنت مؤکدہ ہے اور تحجد کی نماز یہ صرف نفل ہے امت کے حق میں جب دونوں کا حکم الگ الگ ہے تو یہ دونوں ایک نمازیں نہیں ہیں بلکہ دونوں نمازیں الگ ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت وطر کے ساتھ گیارہ مہینوں میں پڑھتے تھے وہی رمضان المبارک کے مہینے میں تراوی کی نماز بن جاتی تھی یہ کہنا درست نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث میں ہے جو فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت پر اضافہ نہیں کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان یعنی گیارہ مہینے میں بھی پڑھتے تھے رمضان کے ساتھ وہ تحجد کی نماز تھی اس لیے کہ تراوی کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے رمضان کے علاوہ میں نہیں پڑھی جاتی جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے اندر غیر رمضان کا بھی ذکر فرماتی ہیں کہ آپ غیر رمضان میں بھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے ناموں سے بھی نمازیں الگ الگ ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اشراق کی نماز اور ایک ہے عیدین کی نماز اگرچہ دونوں کا وقت ایک ہی ہے لیکن ایک کا نام ایک کا نام صلات عیدین ہے جب دونوں نام نام الگ الگ ہیں تو دونوں نمازیں الگ الگ ہیں نام بدل گئے نمازیں الگ الگ ہو گئیں اسی طرح ایک کا نام صلات التراویح ہے ایک کا نام صلات التحجد یعنی ایک کا نام قیام اللیل یا صلات اللیل ہے جس کو تحجد کی نماز کہتے ہیں اور دوسری کا نام قیام رمضان یا قیام شہری رمضان ہے جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں جب نام بدل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تراویح اور تحجد دونوں نمازیں الگ الگ ہیں تحجد کی نماز کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت ترغیب جماعت کے ساتھ پڑھنے کی احادیث شریفہ میں نہیں ہے انفرادی طور پر تو پڑھنے کے لیے آپ نے رغبت دلائی ہے فضائل بیان فرمائے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوئی ترغیب نہیں ہے بخلاف تراوی کی نماز کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک حدیث میں کہ آپ رمضان کی ایک رات میں مسجد نباوی میں تشریف لائے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی ایک تولی اور ایک جماعت مسجد کے ایک کونے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن یاد نہیں عبی بن قعب پار یہ قرآن ہیں تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے تصویب فرمائی اور رغبت دلائی اور یہ تصویب اور یہ ترغیب تحجد کی نماز کے لئے نہیں اس کا مطلب صاف یہ نکلتا ہے کہ تراوی کی نماز الگ ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے نماز تحجد کا جماعت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام نہیں فرمایا بخلاف تراوی کی نماز کے کہ آپ نے جماعت کسیرہ کے ساتھ اس کا احتمام فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے مسجد نبوی میں ایک رات دیکھا کہ صحابہ اکرام ٹولیہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں کسی کے پیچھے پانچ لوگ کسی کے پیچھے چھے لوگ کسی کے پیچھے کم کسی کے پیچھے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حجرے کے دروازے پر چٹائی لٹکا دے لہٰذا اس کے اوپر چٹائی لٹکا دی گئی پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ اکرام کو تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ دیر رات تک پڑھائی طویل تراوی کی نماز پڑھائی تحجد کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی لیکن تراوی کی نماز آپ نے دیر تک جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے اس کا مطلب جو تراوی کی نماز ہے وہ تحجد کی نماز نہیں دونوں میں فرق ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں ہے ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہ رمضان کے پہلے عشرے میں نماز پڑھائی نہ دوسرے عشرے میں نماز پڑھائی یہاں تک کہ جب تیسرا عشرہ آیا تو آپ نے تیسویں پچیسویں اور ستائیسویں شب کے اندر تراوی کی نماز پڑھائی اور ستائیسویں شب میں اپنے اہل کو بھی اور گھر والوں کو بھی جمع کیا اور طویل نماز پڑھائی اور دیر تک نماز پڑھائی یہ جماعت کے ساتھ پڑھانا دیر تک پڑھانا اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھانا تحجد کی نماز کے بارے میں منقول نہیں ہے اس کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گیارہ مہینے تحجد کی نماز ہوتی ہے وہی رمضان المبارک آنے کے بعد تراوی کی نماز بن جاتی ہے یہ مغالطہ ہے غلط فہمی ہے دونوں نمازیں الگ الگ ہیں تراوی کی نماز الگ ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے تراوی کی نماز میں قرآن کریم کو مکمل ختم کرنا یہ ایک سنت ہے جبکہ تحجد کی نماز کے اندر قرآن کریم کا مکمل ختم کرنا یہ سنت نہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں تحجد کی نماز چار چار رکعت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور تحجد کی نمازوں کی رکعتیں متعین نہیں ہیں آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھے بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ دس بارہ جتنی طاقت ہو جتنی وسعت ہو آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں تعداد متعین نہیں کی ہے لیکن اجماع صحابہ کے ساتھ اور اجماع امت کے ساتھ تراوی کی بیس رکعت نماز متعین ہیں تحجد کی رکعتیں متعین نہیں اور تراوی کی نماز کی رکعتیں متعین ہیں اس سے صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ تراوی کی نماز الگ ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے تحجد کی نماز کے اندر وطر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا جبکہ تراوی کی نماز کے بعد وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس سے بھی فرق نکل آتا ہے کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں تراوی کی نماز شعائر اسلام میں سے ہے جیسا کہ فرمایا گیا بہت ساری حدیث کی شروعات کے اندر ہی سنت سنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَتْ مُحْدَسَةٌ لِعُمَرْ وَهِيَ مِنْ اَعْلَامِ الدِّينِ ظَاهِرَا تراوی کی نماز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا ہے یہ حضرت عمر کی بدعت نہیں ہے اور یہ شعائر دین میں سے ہے تحجد کی نماز کو شعائر دین میں سے نہیں قرار دیا گیا اس کا مطلب دونوں نمازیں الگ الگ ہیں دونوں نمازیں نام الگ ہیں دونوں کا وقت الگ ہے جدہ جدہ وقت ہونے سے بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں کس طرح؟ کہ تراوی کی نماز عشق کے فوراً بات پڑھی جاتی ہے متصلاً اس کو ادا کیا جاتا ہے اور جبکہ تحجد کی نماز کو نصف شب کے گزرنے کے بعد اور آدھی رات کے گزرنے کے بعد اس کو ادا کیا جاتا ہے جب دونوں کا وقت الگ ہے تو دونوں نمازیں کیسے ایک ہو سکتی ہیں سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں کو جو تحجد اور تراوی کی نماز کو ایک قرار دیتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام اولہ و یقوم آخرہ یہ تحجد کا عمل بتایا ہے کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تھے آرام کرتے تھے اور رات کے آخری حصے میں آپ بیدار ہوتے تھے اور تحجد ادا کرتے تھے جبکہ تراوی کی نماز عشاء کے فوراں بعد ادا کی جاتی ہے دونوں کے وقت کا جدہ جدہ ہونا الگ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تراوی کی نماز الگ ہے تحجد کی نماز الگ ہے دارہ ختنی کے اندر ہے کہ شابان کے جب پورا مہینہ گزر گیا تو چاند نظر نہیں آیا اور دارہ ختنی کی اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں فَأَرَادُوا أَلَّا يَسُومُوا وَلَا يَقُومُوا صحابہ اکرام نے یہ ارادہ کر لیا کہ نہ اب تو آنے والے دن میں روزہ رکھیں گے اور نہ اس رات میں قیام کریں گے یعنی نہ تراوی پڑھیں گے لیکن دیہات سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے دربارے رسالت میں آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اَذِّن فِي النَّاس اَنْ يَسُومُوا غَدًا وَأَنْ يَقُومُوا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ آنے والے کل کو روزہ بھی رکھیں گے اور اس رات میں قیام کریں گے یعنی تراوی کی نماز بھی پڑھیں گے تو دیکھو جب صحابہ اکرام نے چاند نظر نہ آنے پر یہ ارادہ کی اَلَّا يَقُومُوا قیام نہیں کریں گے تو اس سے تحجد کی نماز مراد نہیں لی جا سکتی اس لیے کہ صحابہ اکرام تو روزانہ تحجد کی نماز ادا کرتے ہی تھے انہوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ قیام نہیں کریں گے اس سے مراد تراوی کی نماز ہے اور جب ایک صحابی نے آ کر شہادت دے دی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب روزہ بھی رکھیں اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس رات میں قیام بھی کریں اس لیے تراوی کی نماز الگ ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے کوئی بھی نماز ایک وقت میں دو مرتبہ نہیں پڑھی جاتی آپ نے زہر کو پڑھ لیا اور پھر زہر پڑھیں نہیں آپ نے جمعہ کو پڑھ لیا پھر جمعہ پڑھیں نہیں بلکہ ایک نماز کو دو مرتبہ ادا نہیں کیا جاتا ایک مرتبہ ادا کرنے سے وہ ذمہ سے ساقت ہو جاتی ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کے بعد تراوی کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر تحجد کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دو مرتبہ پڑھی جا رہی ہے یہ ایک ہی نماز نہیں بلکہ الگ الگ نماز ہے عشاء کے بعد پڑھی جانے والی تراوی کی نماز ہے اور پھر جو سہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے رات کے آخری حصے میں وہ تحجد کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری اشرے میں تئیسویں اور پچیسویں شب میں نماز پڑھائی تراوی کی نماز صحابہ اکرام کو تو باقی رات آپ نے کیا کیا ہوگا ظاہر ہے یہ تراوی کی نماز صحابہ اکرام کو آپ نے پڑھائی لیکن جو باقی حصہ بچا اس میں آپ نے یقیناً تحجد کی نماز ادا کی اگر یہ ایک ہی نماز ہوتی تو دو مرتبہ ادا نہ کی جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تراوی کی نماز الگ ہے اور تحجد کی نماز الگ ہے جو مغالطہ دیا جاتا ہے اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے بخاری کی اس روایت کو جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے اندر تحجد کی نماز کیا ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں آپ گیارہ رکعات پڑھتے تھے اس پر اضافہ نہیں کرتے تھے یہ گیارہ رکعات اب اس روایت کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ تین رکعات جب وطر نکال دیں تو باقی بچی آٹھ رکعات تو یہ آٹھ رکعات گیارہ مہینے تحجد کی رہتی ہے اور جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر یہی تراوی کی نماز بن جاتی ہے لیکن آپ اس پر غور کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آٹھ رکعات پڑھتے تھے یسلی اربعا چار چار رکعات پکر کے پڑھتے تھے اور تو مت پوچ فلا تسأل ان حسنہن والطولہن کہ ان کی خوبی کے بارے میں ان کے لمبا اور طویل ہونے کے بارے میں کتنے حسن و خوبی کے ساتھ پڑھتے تھے خشو خضو کے ساتھ پڑھتے تھے اور لمبی لمبی چار رکعات پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چار چار رکعات کر کے پڑھتے تھے اور تراوی کی نماز دو دو رکعات کر کے پڑھی جاتی ہے صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تحجد کی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور آپ تحجد کی نماز کے بارے ہی میں بتا رہی ہیں تراوی کی نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ چار چار رکعات کر کے پڑھتے تھے اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر پڑھتے تھے تو غیر رمضان کے اندر بھی آپ چار چار رکعات کر کے پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں تراوی کی نماز ادا نہیں کی جاتی ہے یہ سوال کیوں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جو تحجد پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے یہ ابو سلمہ رحمت اللہ نے سوال کیوں کیا اور سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اصل میں ان کے سامنے بہت ساری احادیث تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا آپ دعا کے اندر خشو خضو گریہ و زاری کرتے تھے خوف خدا میں اضافہ ہو جاتا تھا کبھی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ اپنی لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے پوری پوری رات جاک کر گزارتے تھے اپنے اہل و ایال کو بیدار کرتے تھے ایک روایت میں فرمایا گیا آپ آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے اتنی عبادت میں اضافہ کرتے تھے کہ اور دنوں کے اندر آپ اتنی کسرت کے ساتھ اضافہ نہیں کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ تمام احادیث شریفہ ہیں تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اس لیے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تحجد کس طرح پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ رمضان کے اندر گیارہ رکعت پر اضافہ نہیں کرتے یہ تحجد کی نماز کے بارے میں بتایا اس لیے سوال کیا کہ عام دنوں کے اندر آپ تو آٹھ رکعت پڑھتے ہی ہیں تحجد کی اور رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ عبادتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے تحجد ہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے تراوی کی نماز کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے اس لیے اس حدیث کو تراوی کی نماز پر منتبق کرنا غلط ہے اگر تراوی کی نماز پر ہی منتبق کریں گے تو پھر وہ جو حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے تو کوئی مطلب نہیں نکلے گا رمضان اور غیر رمضان میں جب آپ کی عبادت برابر رہے گی تو پھر ان حدیثوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا اور ان حدیثوں کا مطلب جب نکل کر آئے گا کہ آپ رمضان میں تراوی کی نماز ادا فرماتے اور اس کے علاوہ تحجد بھی پڑھتے تھے تراوی یہ اضافی نماز ہوتی تھی اور تحجد جو آپ پورے گیارہ مہینے پڑھتے تھے وہ بھی ادا کرتے تھے اس طرح جب دونوں نمازیں ہوئیں دو وقتوں کے اندر تو پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی عبادتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا اس لئے اس حدیث کو تراوی کی نماز پر منتبق کرنا درست نہیں ہے یہ تمام دلائل ہیں تراوی اور تحجد کی نماز کے درمیان فرق کے کہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے